السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کتاب الدکتور فعبد الرحیم کی ہے اور اس کا پہلا لسن ہم نے گزشتہ ہفتہ پڑھا تھا وہ لسن تھا الدرس الاول لسن نمبر ایک حازہ کے متعلق اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حازہ جو ہے اس کا استعمال demonstrative pronoun کے طور پہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں حازہ بیتن یہ ایک گر ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں حازہ محمد حازہ طبیب حازہ مدرس تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حازہ کا استعمال عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لئے کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو حازہ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی شخص کے لئے ایسی چیز کے لئے ایسی جگہ کے لئے جو ہمارے نزدیک ہو اگر بیتن ہمارے نزدیک ہیں تو ہم کہیں گے حازہ بیتن لیکن اگر یہی بیتن تھوڑی دوری پہ ہو تب ہم حازہ بیتن نہیں کہیں گے اسی طرح اگر ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ مذکر ہے تب ہم حازہ استعمال کریں گے اگر وہی چیز جو ہے معنس ہو تب ہم حازہ استعمال نہیں کریں گے مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے محمد ہے لڑکا ہے تو ہم کہتے ہیں حازہ محمد لیکن اگر زینب ہے عائشہ ہے فاطمہ ہے تب ہم حازہ فاطمہ حازہ زینب نہیں کہیں گے نمبر دو نمبر تین اگر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے یا ہمارے پاس اگر شخص ہے وہ ایک ہی ہے تب ہم حازہ کا استعمال کریں گے اگر وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تب ہم حازہ کا استعمال نہیں کریں گے اگر ہمارے پاس ایک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے حازہ والدن لیکن اگر وہ دو لڑکے ہیں تب ہم یہ نہیں کہیں گے حازہ والدانی یہ غلط ہے تو تین چیزیں ہیں جو ضروری ہے حازہ کا استعمال کرنے کے لئے ایک یہ ہے کہ جس چیز کے لئے ہم استعمال کریں گے وہ ہونا چاہیے ہمارے نزدیک دوسری چیز وہ مذکر ہونا چاہیے مسکلائن ہونا چاہیے اور تیسری چیز کہ وہ مفرد ہونا چاہیے یہ ہم نے پہلی چیز جو ہے گزرشتہ آپ تر سیکھی تھی اس کے علاوہ ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم سوال کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ماں اور ہم کہتے ہیں ماں حازہ یہ کیا ہے ماں حازہ یہ کیا ہے ماں یہ اسم استفام ہے اور ہازہ اسم الاشارہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا نام بتا دیں جیسے گھر ہے تو ہم کہتے ہیں ہازہ بائیتن اگر یہ ایزی طرح اشارہ کیا جائے گا مسجد کی طرف اور کہا جائے گا ماں حازہ تو ہم کہیں گے ہازہ مسجدن قلمن کی طرف اشارہ کیا جائے تو ہم کہیں گے ہازہ قلمن یہ ایک طریقہ ہم نے سکھا سوال کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم کہیں گے اہازہ بائیتن کیا یہ ایک گھر ہیں کیا یہ ایک گھر ہیں اگر جواب صحیح ہو تو ہم کہیں گے نعم ہاں ہازہ بائیتن یہ ایک گھر ہے اہازہ مسجدن مسجد کی طرف اشارہ کر کے نعم ہازہ مسجدن ہاں یہ ایک مسجد ہے قلم کی طرف اشارہ کر کے اہازہ قلمن جواب ہوگا نعم ہازہ قلمن اسی طرح اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے لیکن وہ وہ چیز نہیں ہو جس کا ہم نام لے رہے ہیں تو ہم لا کا استعمال کریں گے نہیں کا استعمال کریں جیسے احازہ سریرن کیا یہ بیڑھ ہے جبکہ یہاں پہ کرسی بنی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں لا حازہ کرسین نہیں یہ تو کرسی ہے اسی طرح قلم کی طرف اشارہ کر کے احازہ مفتاحن جواب ہے لا حازہ قلمن نہیں یہ قلم ہے تو یہ دو طریقے ہم نے سیکھے ہیں اس میں جو آ ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے حرف استفام حرف استفام ماں جو ہم نے پڑھا تھا ماں حازہ تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو ماں ہے یہ ہے اسم استفام اس کے بعد جو ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی وہ تھا من کا استعمال من کا استعمال تو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر من حازہ یہ کون ہے حازہ طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے من حازہ یہ کون ہے حازہ والدن یہ ایک لڑکا ہے تو من کا استعمال ہم تب کرتے ہیں سوال پوچھنے کے لئے جب ہم نے سوال پوچھنا ہو آقل کے بارے میں اقلمت کے بارے میں جس کے پاس انٹلیکٹ ہے من حازہ who is this جس کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہوتا اس کو ہم بولتے ہیں ما حازہ what is this من آقل کے لئے اور ما غیر آقل کے لئے یہ ہم نے گزشتہ ہفتہ سیکھا تھا اب ہم آج کا جو درس ہے وہ سیکھیں گے یہ ہے الدرس ثانی الدرس ثانی ہے لیسن ٹو لیسن ٹو ذالکہ ذالکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا حازہ اب ہے ذالکہ حازہ ہم نے پڑھا تھا اسم اشارہ للقریب المذکر المفرد یعنی یہ ہم استعمال کرتے تھے حازہ نزدیک کے لئے مذکر کے لئے میل کے لئے اور مفرد یعنی سنگیولر کے لئے آج ہم نے پڑھنا ہے ذالکہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک کے لئے مفرد کے لئے اور مذکر کے لئے اس میں بھی ہے مذکر اس میں بھی ایک محازہ کے لئے بھی ایک ہونا چاہیے تھا اور مذکر ہونا چاہیے ذالکہ کے لئے بھی یہ مذکر ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے لیکن جو تیسری کنڈیشن ہے کہ حاضر کے لیے جو چیز کی طرف جو شخص کی طرف ہم اشارہ کریں گی وہ نزدیک ہونا چاہیے لیکن ذالکہ کا معاملہ یہ نہیں ذالکہ کے لیے وہ چیز وہ شخص وہ جگہ دور ہونی چاہیے یعنی اپوزٹ ہے یہ حاضر نزدیک کے لیے اور ذالکہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ما ماں ذالکہ what is that وہ کیا ہے ذالکہ نجمن that is a star وہ ایک تارہ ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا ماں حاضر یہ کیا ہے what is this حاضر مسجدن this is a مسجد اب ہم پڑھ رہے ہیں ماں ذالکہ what is that ذالکہ نجمن that is a star وہ ایک تارہ ہے آگے دیکھیں حاضر مسجدن this is a مسجد یعنی نزدیک جب ہے تب ہم حاضر استعمال کرتے ہیں و ذالکہ بیتن and that is a house وہ ایک گھر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں حاضر مسجدن یہ ایک مسجد ہے مسجد نزدیک ہے و ذالکہ بیتن اور وہ ایک گھر ہے تو گھر کیا ہے دور ہے حاضر حسان یہ ایک گوڑا ہے this is a horse و ذالکہ حمار and that is a donkey اور وہ ایک گدھا ہے ا ذالکہ کلب کیا وہ کتا ہے لا ذالکہ نہیں وہ ایک بلہ ہے تو سب سے پہلے آپ سیکھیں گے کہ ذالکہ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں تب جب کوئی چیز مذکر ہو ایک ہو لیکن دور ہو چھیک ہے ذالکہ نجمن وہ ایک تارہ ہے ذالکہ کتابن وہ ایک کتاب ہے ذالکہ قلمن وہ ایک قلم ہے ذالکہ محمد وہ محمد ہے ذالکہ احمد وہ احمد ہے ذالکہ سبزار وہ سبزار ہے ذالکہ فردوس وہ فردوس ہے ذالکہ مدسر وہ مدسر ہے چھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ استعمال ہوا ہے و ذالکہ بیتن و جو استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ و ذالکہ کی بلکل ساتھ میں لکھا ہوا ہے اسی طرح جب آپ دیکھیں گے محمد و علی محمد و علی جب ہم لکھتے ہیں محمد پھر سپیس ڈالتے ہیں پھر و علی ایک ساتھ لکھتے ہیں تو و اس کی میننگ ہے انڈ اور اس کو لکھتے ہیں ہم جو اس کے بعد آنے والا ورڈ ہیں اس کے ساتھ ملا کے اس کے ساتھ ملا کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں حازہ مسجد پھر جگہ کھالی و ذالکہ و اور ذال جو ہیں ان کے بیچ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے و ذالکہ بیدن اور وہ ایک گھر ہیں تو اس واؤ کے بعد جو ورڈ آئے گا اس میں سپیس نہیں ڈالنی ہوتی ہے یہاں دیکھیں حازہ حسان و ذالکہ حمار و اور ذال ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے اس کے بعد ہے یہ سوال ازالکہ کلبن پہلے ہم پڑھتے تھے اہازہ کلبن ٹھیک ہے اہازہ جب وہ نزدیک تھے پھر ہم کہتے تھے کہ اگر پوزیٹر میں جواب دینا تب ہم کہیں گے نعم حازہ کلبن اگر نیگیٹر میں دینا تو ہم کہتے لا حازہ قیتن ٹھیک ہے یہ نزدیک کے لئے تھا اب دور کے لئے ازالکہ قیتن زالکہ کلبن کیا وہ کتہ ہے اگر ہوتا تو ہم کہتے نعم زالکہ کلبن ہاں وہ ایک کتہ ہے لیکن یہاں پہ بلہ دکھایا گیا ہے تو ہم کہتے لا زالکہ قیتن نہیں وہ ایک بلہ ہے اسی طرح اگر آپ کو مسجد کی طرف بشارہ کرا جائے گا دور تو ہم آپ سے پوچھیں گے ازالکہ مسجدن آپ کا جواب کیا ہوگا مسجد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ازالکہ مسجدن آپ کا جواب ہوگا نعم زالکہ مسجدن اب میں آپ کو گھر کی طرف بشارہ دکھاؤں گا بیتن کی طرف بشارہ دکھاؤں گا اور میں لا زالکہ بیتن نہیں وہ ایک گھر ہے اسی طرح میں قلم کی طرف بشارہ کروں گا اور میں کہوں گا ازالکہ قلم کیا وہ قلم ہے آپ کہیں گے نعم زالکہ قلم قلم کی طرف بشارہ کروں گا اور کہوں گا ازالکہ کتابن آپ کہیں گے لا زالکہ قلمن نہیں وہ ایک قلم ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اشارہ کروں گا قلم کی ہی طرف اور میں کہوں گا ما زالکہ وہ کیا ہے آپ کہیں گے زالکہ قلمن میں اشارہ کروں گا بیڑ کی طرف ما زالکہ آپ کہیں گے زالکہ سریرن وہ ایک بیڑ ہے اسی طرح مسجد کی طرف اشارہ ما زالکہ وہ کیا ہے آپ کہیں گے ذالکہ مسجدن بیتن کی طرف ما ذالکہ جواب کیا ہوگا ذالکہ بیتن اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اسی طرح سوال پوچھیں گے لیکن یاد رہے کہ ما گیر آقل کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا ما ذالکہ وہ کیا ہے جواب ہوگا ذالکہ مسجدن ذالکہ بیتن ذالکہ قلمن لیکن اگر ہم نے پوچھنا ہے اقل مند کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں تب ہم کہیں گے من ذالکہ من ذالکہ من ذالکہ تو جواب ہوگا ذالکہ محمد ذالکہ فرحان ذالکہ احمد ذالکہ حامد ذالکہ خالد سوال ہوگا من کے ساتھ یا اسی طرح من ذالکہ ذالکہ مدرس من ذالکہ ذالکہ طبیب انجینئر کو بولتے ہیں تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنی ہے ماں اور من کی یہ ہمیشہ آئے گا آگے بھی آئے گا اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ کون ہے اور وہ کون ہے یہ کون ہے نزدیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیچر ہے تو جواب ہے یہ ایک ٹیچر ہے وَذَلِكَ اِمَامٌ اور وہ ایک امام ہے اور وہ ایک امام ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں حَذَ مُدَرِّسٌ یہ ایک ٹیچر ہے نزدیک ہے وَذَلِكَ اِمَامٌ اور وہ ایک امام ہے یہ دور ہے تو اس لئے ذَلِكَ کا استعمال کیا گیا ہے اسی طرح ماں ذَلِكَ اب دیکھیں سوال ہے اوپر تھا من حَذَ کیونکہ انسان کے بارے میں سوال تھا اب ہے ایک چیز کے بارے میں سوال پتھر کے بارے میں سوال تو سوال ہے ما زالی کا وہ کیا ہے اور جواب ہوگا زالی کا حجرن وہ ایک پتھر ہے اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے کہ گیر آقل کے بارے میں ہی اگر ہم سوال کریں گے اور ہم کہیں گے یہاں پہ ایک سکرن ہے چینی ہے شگر ہے تو آپ سے میں کیا سوال کروں گا ما حازہ کی من حازہ آپ کہیں گے گیر آقل ہے چینی تو سیدھی سی بات ہے ہم کہیں گے ما حازہ اگر نزدیک ہے اگر دور ہے تو ما زالی کا اسی طرح اس گلاس میں دودھ ہے اگر مجھے سوال پوچھنا ہے یہ کیا ہے تو میرا سوال کیا ہوگا ما حازہ کی من حازہ آپ کہیں گے دودھ ہے غیر آقل ہے تو ہم کہیں گے ما حازہ یہی دودھ اگر دور ہے تو ہم کیا کہیں گے ما حازہ کی ما زالی کا اگر دور ہے تو ہم کہیں گے ما زالی کا وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے حازہ سکرن یہ چینی ہے شگر ہے وزالک لبنن اور وہ دودھ ہے ٹھیک ہے سکرن نزدیک ہے حازہ سکرن وزالک لبنن اور دودھ دور ہے تو وہ کہہ رہے ہیں وزالک لبنن اور وہ دودھ ہے تمرین ایکزرسائز تمرین بولتے ہیں ایکزرسائز کو اقراء وقتو یہ آپ نے پڑھنا ہوگا اور پھر لکھنا ہوگا یہ آپ کی پڑھائی کی پریکٹیس ہیں اور لکھائی کی پریکٹیس ہیں تو آپ اس کو پڑھئے پڑھئے پہلا جملہ آپ پڑھئے حازہ سکرن وزالک لبنن جملہ نمبر دو آپ پڑھئے من ذالک ذالک امامن من ذالک ذالک امامن جملہ نمبر تین اب آپ پڑھئے اے ذالک قطن لا ذالک کلبن لا ذالک کلبن ما حاذا حجرن حاذا حجرن تو اس پر آپ پڑھائی کی پریکٹیس کریں گے اور لکھنے کی بھی کوشش کریں گے الکلمات الجدید the new words نئے الفاظ امامن امام بولتے ہیں کلوک کو جو امامت کرتا ہو مسجد میں نمازوں میں حجرن پتھر سچون سکرن چینی شگر لبنن دودھ ملک تو اس طرح کر کے لیسن نمبر دو مکمل ہو گیا ہے اسی پہ کریں گے ہم آج اکتفا ایک بار پھر ہم یاد دلائیں گے آپ کو کہ درس درس ثانی میں ہم نے پڑھا ہے ذالک پہلا درس الاول میں ہم نے پڑھا تھا حاذا حاذا اور ذالک دونوں استعمال کیا جاتے ہیں ایک کے لئے مفرد کے لئے سنگولر کے لئے اور دونوں استعمال کیا جاتے ہیں مذکر کے لئے مسکلائن کے لئے مذکر کے لئے میل کے لئے اور فرق صرف یہ ہے کہ حاذا ہم استعمال کرتے ہیں نزدیک کے لئے اور ذالک ہم استعمال کرتے ہیں دور کے لئے اگر قلم نزدیک ہے تو ہم کہیں گے حاذا قلم اگر وہی قلم دور ہے تو ہم کہیں گے ذالک قلم حاذا اور ذالک دونوں آقل اور غیر آقل دونوں کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے حازہ میں چپڑھایا تھا تب ہم نے یہ آپ کو کہا تھا کہ حازہ جو ہیں حازہ اس میں دو کلمات ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں حازہ میں ہا اور زا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ الگ نہیں لکھا جاتا ہا علف نہیں لکھا جائے گا اسی طرح زالکہ پہ بھی زال کے اوپر کھڑی زبر ہے زال اور علف الگ الگ نہیں لکھا جائے گا اسی طرح حازہ اور زالکہ اور اس کے علاوہ میں نے حازہ میں یہ بولا تھا کہ اصل میں یہ دو ورڈز ہیں ہا اور زا ہا حرف لطنبی ہے اور زا اسم الاشارہ ہے اسی طرح زالکہ میں بھی یہی ہے زا یہ ہوا اسم الاشارہ جس طرح حازہ میں تھا زا اسم الاشارہ یہاں پر بھی زا اسم الاشارہ ہے اور لام ہے لام البعد دوری دکھانے کے لئے لام کا استعمال اور کع یہ ہے کافن خطاب یہ بھی دوری دکھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے زا اسم الاشارہ لام لام البعد لام کی کہتے ہیں کہ چالیس قسمیں ہیں لام کی عربی میں ایک آپ نے پڑھا ہوگا لام الجر جو زیر دیتا ہے لیللہ چیک ہے لیکن یہ لام وہ لام نہیں ہے یہ لام البعد ہے دوری دکھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے زالکہ تو زا اسم الاشارہ لام لام البعد دوری دکھانے کے لئے اور کع یہ کاف خطاب کہلاتا ہے یہ ضمیر نہیں ہے یہ پروناؤن نہیں ہے کع یہ ضمیر نہیں ہے یہ ہے کاف الخطاب اور یہ بھی دوری دکھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نزدیک ہے تو ہم کہتے ہیں ہا زا قلمن اگر وہی قلمن دور ہے تو ہم کہتے ہیں زالک قلمن وہ ایک قلمن لیکن اگر کوئی چیز آئیسی ہو جو بیچ میں ہو نزادہ نزدیک نزادہ دور تب ہم کہتے ہیں زا قلمن زا قلمن تب یہ لام جو ہے نا اس لام کو ہم ہٹاتے ہیں کیونکہ یہ لام بھی دوری دکھاتا ہے کعب بھی دوری دکھاتا ہے لیکن یہ تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز زیادہ دور ہو جب زیادہ دور نہ ہو تب ہم لام کو ہٹا آتے ہیں تب بنتا ہے ذا کا قلم وہ ایک قلم ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى عَلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ مع السلام دنتم في السعادہ والسرور